پاکستان کرکر ٹیم کے کبتان بابر آزم آج بقیدہ اوفیشلی طور پر آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں ویراد کولی کو پیچھے چھوڑ کر نمبر ون بیٹسمن بن جائیں گے یہ پرڈکشن ہے بابر کے آٹھ سو اٹھاون پوائنٹس آج ہو جائیں گے اور ویراد کولی آٹھ سو ستاون پوائنٹ کے اوپر جو اس وقت موجود ہیں یہی پہ رہیں گے کیونکہ بابر آزم نے سوتھ افریقہ کے خلاف آخری ون ڈے میچ میں نینٹی فور رنز کے اننگز کھیلی تھی جس کی وجہ سے بابر آزم اب فیوریٹ ہو گئے ہیں آج وہ بقیدہ اوفیشلی طور پر آئی سی سی او ڈی آئی رینکنگ میں نمبر ون بیٹسمن بن جائیں گے بابر اس سے پہلے ٹی ٹونٹی کے اندر بھی نمبر ون بیٹسمن رہے لیکن بابر کی پروفارمس بہت شاندار رہی جو کہ ان کے پوائنٹس کو آٹھ سو اٹھاون تک لے کے آنے میں کامیاب رہی ہے اور آئی سی سی آج کسی بھی وقت اپنی نئی او ڈی آئی رینکنگ کا اعلان کر دے گا جس میں بابر آزم آٹھ سو اٹھاون پوائنٹ کے ساتھ نمبر ون اور ویرات کولی آٹھ سو اٹھاون پوائنٹ کے ساتھ نمبر ٹو رہیں گے بابر آزم کا یہ جو مائل سٹون ہے جو اچیف وہ آج کرنے جا رہے ہیں یہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں آیا بابر نے تسلسل کے ساتھ پرفارم کیا ہے گو کے ویرات کولی زیادہ سینچریاں سکور کر چکے ہیں بابر سے سینئر ہیں بہت اچھے بیٹسمن ہیں لیکن بابر بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اپنے اس کیریئر کو بابر نے بھی جس طریقے سے ڈیولپ کر کے اب پوری دنیا کے اوپر راج کرنا شروع کر دیا ہے اس کے پیچھے بابر کے بھی بہت محنت اور تسلسل ہے دیکھیں جو آئی سی سی رینکنگ ہوتی ہے اس میں وہی پلیئرز رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر آتے ہیں یا ٹاپ ٹین میں آتے ہیں جن کی کارکردگی میں تسلسل ہوتا ہے یہاں تکہ لگانے والے یا جن کا تکہ لگ جائے وہ اس طرح کی رینکنگ میں اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتے ہیں سو بابر آزم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے او ڈی آئی رینکنگ میں ٹی ٹونٹی کے بعد اپنے آپ کو بہتر کیا اور آج وہ پوری دنیا میں بریکنگ نیوز بننے جا رہے ہیں جہاں وہ آئی سی سی او ڈی آئی رینکنگ میں ویرات کولی کو پیچھے چھوڑ کر نمبر ون کی پوزیشن اپنے نام کرنے جا رہے ہیں میں بتا دوں کہ روحت شرما تیسری پوزیشن پر برقرار رہیں گے روز ٹیلر آٹھ سو ایک پوائنٹ کے ساتھ چوتھی اور اورن فنچ سات سو اکانوے پوائنٹ کے ساتھ پانچویں پوزیشن پر سی سی ون ڈی رینکنگ میں پوزیشن جو آنے جا رہی ہے وہ یقیناً بابر کو مزید حوصلہ دے گی اچھا پروفارم کرنے کا مزید بابر کے اندر اس حمد پیدا کرے گی کہ وہ اور اچھا پروفارم کر کے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنے آپ کو مزید بہتر کرے کیونکہ بابر اس وقت اوڈ ڈی آئی رینکنگ میں تو نمبر ون آج بننے جا رہے ہیں لیکن ٹی ٹونٹی رینکنگ میں بھی بابر کا تیسرا نمبر ہے وہاں پہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ آٹھ سو ایک پوائنٹ بابر کے بنتے ہیں ٹی ٹونٹی رینکنگ میں وہ نمبر ون بھی رہے آج کل ڈیورڈ ملان نمبر ون ہے اور انفنچ نمبر دو ہیں اور بابر نمبر تین پر موجود ہیں جبکہ ویراد کولی یہاں پر نمبر پانچ پر موجود ہیں جو کہ نیچے آنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے ویراد کی کہ وہ تسلسل کے ساتھ انٹرنیشنل میچز میں پروفارم نہیں کر رہے تھے البتہ اوڈیای میں ویراد اچھا پروفارم کر رہے تھے سو سب پاکستانیوں کو مبارک ہو آج بابر بقیدہ نمبر ون بننے جا رہے ہیں